مدد پردیس سکچک بھرتی ورگ ایک اور دو اس سے سمبندت کل جو بھی گھٹنا کرم رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور سکشہ منتری کا کیا بڑا بیان آیا ہے کل اس کے بارے میں میں بات کروں گا اور آپ کے سوالوں کے جواب ویڈیو کے انت میں دوں گا تو میں ڈیٹیل میں جاؤں اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے پہلی بار چینل کو وزٹ کیا ہے اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میرے لیٹیسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل پائیں تو آئیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ خبر جو کل دن بھر سکچک بھرتی سے ریلیٹیڈ جو بھی چینلز ہیں سوشل میڈیا ہے دن بھر اس پر سرکولیٹ ہوتی رہی اور وہ خبر ہے کہ کل مدھر پردیس سکچک چینلز سکچک سنگ کا ایک پرتینی دھی منڈل ہمارے اسکول شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار جی سے ملنے پہنچا تو یہ دس پندرہ لوگوں کی ٹیم تھی ان سے ملے اور بھرتی کے بارے میں چرچہ ہوئی تو کیا چرچہ ہوئی کیا بات ہوئی وہ میں پورا گھٹنا کرام آپ کو بتا رہا ہوں یہ دنانگ بیس چھے کی گھٹنا ہے دن رویبار سبح چینلز سکچک سنگ مدھر پردیس دوارہ تائے کیے گئے کارکرم کے انسار تین جلوں اندور کھرگون ساجاپور کی ٹیم قریب پچیس تیس چینلز سکچکوں کے ساتھ اسکول شکشہ منتری کے گرہ نوازستان پر سجالپور میں ملنے پہنچی سجالپور ان کا گرہ سجالپور میں اسکول شکشہ منتری جی کا گھر ہے نوازستان ہے تو وہاں پر اکثر یہ سنڈے کو موجود رہتے ہیں اس لئے سنڈے کو تین جلوں کی ٹیم سدس ملنے پہنچے منتری مہدے کو بھرتی پرکریا شروع کروانے ہی تو دھنیواد دینے کے ساتھ ساتھ ان سے اگلے مہینے سمست چینلز سکچکوں کو اسکول پہنچانے کا بچن لیا منتری جی نے صاف کر دیا ہے کہ اگلے مہینے ہم اسکول جا رہے ہیں ہم مطلب جو سیلیکٹڈ کنڈی ریٹس ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں نیوکتی کے بعد چینلز سکچک سنگ کا مددہ ہوگا پورا بیتنمان تو جیسے جو بیتنمان کا ایشو ہے کہ سترہ سی نمبے پرشنٹ کملنا سرکار کے ٹائم پر نیم بنا دیا گیا تھا وہ ہٹ کے اور پورا بیتنمان ملے یہ مکہ مددہ رہے گا جوائننگ کے بعد جس کے بارے میں سنگ کے سلسیوں نے منتری جی سے چرچہ کی اور ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ پچھلی سرکار کے بیتنمان گھٹانے اور پریوک شاپ دی بڑھانے کے نڈنے سے خوش نہیں ہے سنگ پرویشن پیریڈ بھی بڑھا دیا ہے وہ بھی گلت تھا تو منتری جی سے کہا کہ آپ جل سے جل اس کا نراکرن کروانے کی کرپا کریں منتری مہدے نے اسپشٹ کیا ہے کہ آپ سبھی لوگ پہلے بینا کسی ارچن کے بیواغ کے اندر آ جاؤ پھر اس کے بعد آپ کی ماںوں کے بارے میں ہم آپ کو نراش نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی بات کہی ہے اور بہت صحیح بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ پہلی پراتمکتہ ہونی چاہیے کہ آپ انٹر تو کریں بیواغ میں آپ کی جوائننگ ہونا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایک بار جوائننگ ہو گئی تو باقی مانگیں پھر دیرے دیرے وہ پوری ہوتی جائیں گی تو مین جو پرپز ہونا چاہیے پرائیوریٹی ہونا چاہیے وہ جوائننگ ہے آپ کی جوائننگ ہو جائے گی بھاقی جی جائیں پھر خود بہت آسانی سے ہو جائیں گی انہوں نے ہم سے بھی ایک بچن لیا مطلب سنگ کے پرتنے دیوں سے بھی ایک بچن لیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ اسکول جا کر اپنے کام کو ایمہنداری سے کریں گے اور بچن چاہتے ہیں کہ اسکول شکشہ کا اسطر پہلے سے بہت اونچے اسطر پر چینس سکچک لے کر جائیں گے تو یہ چینس سکچک جو بھی جوائن کریں گے یہ ان کا کرتب ہے کہ وہ ایمہنداری سے اپنے جو فرج ہے وہ پورا کریں اور کیونکہ یوگتہ کی تو کمی ہے نہیں یوگ گئے ہیں تب ہی تو آپ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو اگر آپ نے ایمہنداری سے اپنا فرج نبھایا تو سکچک اسطر بہت اونچائی تک لے جانے میں آپ سفل رہیں گے تو چینس سکچکوں کی اور سے ان کو یہ بچن دے کر آئے ہیں کہ ہم آپ کو کبھی بھی نراش نہیں کریں گے سبھی ساتھی اگلے مہینے سے اسکول جانے ہی تو تیار رہیں اپنے آپ کے اور اپنے کام کرپتی ایماندار رہیں اسکول شکشہ منتری کے ساتھ ہی ہم تینوں جلے کی ٹیم کو بھی دھنیواد پریشت کرتے ہیں تو جو تینوں جلے کے پرتنی دھی تھے ان کو بھی دھنیواد دیا گیا تو فرنڈز یہ ایمپورٹنٹ نیوز تھی جو شکشہ منتری کا بیان تھا انہوں نے کہا ہے کہ پہلی چیز ہے آپ کی جوائننگ اور اس کے بعد اگلا جو ان کا قدم ہو سکتا ہے یا ہوگا وہ ہوگا آپ کا فل بیتنمان وہ ملنا جروری ہے اور پریشت شاہبزی جو بڑا دی گئی ہے اس کو بھی کم کرنے کی دشاہ میں کام کرے گی سرکار وہیں کل ایک اور بہت بڑا بیان آیا ہے ہمارے مکہ منتری شیبرا سنگھ چوان کا ان کا کہنا ہے کہ لٹے رہے ہیں پرائیویٹ اسکول اتنا پڑاؤ کی ان میں تالے لگ جائیں تو یہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اٹھارہ گھنٹے محنت کر رہا ہوں گال پر چک گئے ہیں انہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ سی ایم ہو کر ستہ سکھ بھوگ رہا ہوں اس لئے آپ بھی محنت کرو میں سرکاری اسکول میں پڑا ہوں آج جو کچھ بھی ہوں وہ رتن چندر جین کیوئے دولت ہوں یہ ان کے سکچک کا نام ہے وہ میرے سکچک رہے میں آج آپ ادھاپکوں کو یہ کام دیتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں اتنا پڑا ہوں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں کوئی بچہ نہ جائے اسے جانے کی ضرورت ہی کیوں ہوگی اگر سرکاری اسکولوں کا جو کوالیٹی ہے گنبتہ اچھی ہو جائے گی تو کیوں جائے گا بھاری بھرکم فیس بزول رہے ایسے اسکولوں میں 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 تالے ڈالوانا چاہتا ہوں مکھمندری کا یہ ہے تلک انداج رویوار کو ادھاپکوں کی سواگت سماروں میں کارکرم میں دکھائی دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی سرکاروں نے ادھاپکوں کے ساتھ بھیانک پاپ کیا تھا میں نے اسے صدارنے کی کوشش کی ہے میں سجنوں کے ساتھ فول سے زیادہ کومل ہوں اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دشتوں کے لیے بجر سے زیادہ کٹھور ہوں یہاں بتا دیں کہ چھٹوہ ویتنوان ملنے پر ادھاپک سی ایم ہاؤس شبرہ سنگھ کا سمان کرنے پہنچے تھے تو یہ بہت ہی کڑک بیان ہے شبرہ سنگھری کا اور یہ صحیح بات ہے کہ اگر سرکاری اسکولوں میں اچھی گنوطہ پون سکشہ بچوں کو ملے تو کوئی بھی گارجین کوئی بھی پیرینٹ اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں کیوں بھیجنا چاہے گا یہ بہت بڑا بیان ہے پھر ایک اور خبر ہے چینیت سکشکوں کے بارے میں چینیت ہو چکے امید بار نکتی پانے کے انتجار میں ہری بھومی پیپر کی خبر ہے ودیشہ سے ڈی او بولے اسی مہینے میں جوائننگ ہونے کی امید تو اب یہ اس میں سب بتایا ہے کہ جو ویریفیکیشن پروسیج ہے کورونا کی وجہ سے بار بار ٹلتا رہا بیچ میں ارچنیں آتی رہیں اب کیا کہا ہے انہوں نے جلد ہو سکتی ہے نئے سکشکوں کی جوائننگ انہوں نے کہا ڈی او ایک کی مدگل نے بتایا کہ جلے بھر میں ورگ ایک اور دو کے قریب 166 سکشکوں کی دستاویجوں کا ستیپن ہو چکا ہے لیکن پندرہ سے بیس امیدوار ایسے بھی ہیں جو ستیپن کرانے نہیں آئے تھے ہم نے ستیپن کے بعد سوچی تیار کر دی ہے کمیٹی چانچ کر رہی ہے جس میں جو اماننے ہوں گے انہیں ہٹا دیا جائے گا سکشکوں کا جوائننگ کی پرکریا اسی مہینے میں ہونے کی امید ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ فوٹو ہیں جو پرتنے دی منڈل پہنچا تھا سکشہ منتری سے ملنے اور یہ دیکھئے سکشہ منتری جی نے یہ اپ ڈیٹ بھی ڈالا تھا کہ آج سوجالپور نباز پر عام جن کی سمجھتے ہسنی ایب ہم سمادھان کیا ان کے پیچھے ہمارے شکچک سنگ کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کو دکھائی دیں گے اب میں آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دے دیتا ہوں پہلا کوششن ہے محیس پانڈے جی نے پوچھا تھا مہدھمک سکشک کے لیے ڈی پی آئی میں چین سوچی میں پچیس می رینگ انریزرب جنرل سے بیریفیکیشن میں ٹو بی ایکسپٹڈ ہے جن جاتی بیباگ میں بیریفیکیشن کروانا چاہیے یا نہیں تو محیس جی آپ کو جو بھی موقع مل رہے ہیں چاہے وہ ڈی پی آئی میں ہو چاہے جن جاتی بیباگ میں بیریفیکیشن بغیرہ یہ ساری پروسیز ہیں تو ان کو آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جیسے آپ نے شکشہ بیباگ میں بیریفیکیشن کرویا ہے جن جاتی بیباگ میں بھی بیریفیکیشن آپ کو کروا لینا چاہیے تاکہ آپ کے پاس بکلپ کھلے رہے ہیں دونوں بکلپ ہی رہنا چاہیے یوگل گوتم جی کا کہنا ہے کی پیمنٹ کلکولیشن لائک بیسک پلس سیونتھ پی کمیشن پلس ڈیئرنیس اللاؤنس پلس ہاؤس ٹوٹل سیلری بل بی کلکولیٹیڈ سنس بیگننگ کائنڈلی شیئر سم ڈیٹیلز فور آبا سیکھ تو یوگل جی ابھی تو سب سے بڑی ارچن ہے کی جو سیونٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اور نائنٹی پرسنٹ کا جو کلوز ابھی کمالناس سرکار کے ٹائم پر بنایا گیا تھا وہ کلوز آج بھی لاغو ہے جب تک وہ کلوز ہٹے گا نہیں تب تک فل سیلری کی تو بات کی نہیں جا سکتی فیلحال میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کی ورگ ایک چاہے وہ ٹرائیبل بیواغ چاہے سکشہ بیواغ جو اسٹائپنڈ ملے گا میں اس کو سٹائپنڈ ہی بولتا ہوں تو سٹائپنڈ ہوگا وہ لگ بھگ لگ بھگ 31,000 کے آس پاس ہو سکتا ہے 31,000 کے آس پاس ورگ ایک کو سٹائپنڈ ملنے کی سمبھابنا رہے گی 70% کے ساپ سے جب یہ 70% کا کلوز ہٹ جائے گا تب اس میں آپ 10 سے 11,000 روپے اور بڑھا سکتے ہیں تو وہ جائے گا 41-42,000 روپے جب فل ویتنوان ملنا ہوگا اس سمیں کانہ تھاکور جی کا کہنا ہے کہ ورگ دو ٹرائیول کی سیلری کتنی ہوگی ورگ دو آپ فل ویتنوان سے انداز لگائیے ورگ ایک میں 36,200 تھا اور ورگ دو میں 32,000 کے آس پاس تھا تو جیسے میں نے بتایا کہ ورگ ایک کو ابھی 70% کے حساب سے 31,000 ملیں گے تو اس میں سے 4000 اور لیس کر دیجئے تو قریب 27,000 کے آس پاس ملنا چاہیے ورگ دو میں ٹرائیول اور ڈی پی آئی ورگ دو ایک ہی سیلری سٹکچر ہے پریہ جھنجھوت سر میرا ورگ ایک میں ہندی میں 85 آئے ہیں رینک 1665 ہے کیا میرا سیکنڈ لسٹ میں نام آئے گا دیکھیں ورگ ایک میں ویکنس تو کافی ساری ہیں لیکن ایک بار ورگ ایک کی پروس مطلب جو فرسٹ راؤنڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تب پکچر کلیر ہوگا تصویر ساف ہو پائے گی کی آپ کی chances بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں تو ایک وار فرسٹ کاؤنسلنگ فرسٹ process یہ کمپلیٹ ہونے دیجئے تب ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور میں ایک وار اور کہنا چاہوں گا سبھی candidates سے کی میرے chances ہیں یا میرے chances نہیں یہ کوئی بھی یوٹیوبر اگر وہ اس پشت بولے گا تو وہ دھرم سنکرٹ میں پڑھتا ہے سب سے بہتر ہے کہ جو candidates ہیں اسی کو سب سے اچھا اپنی position پتا ہوتی ہے کہ وہ clear کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا تو آپ بہتر سارے candidates اس طرح کے جو سوال پوچھتے ہیں سب سے زیادہ بہتر position میں آپ سویم ہوتے ہیں آپ خود ایک انداز لگا سکتے ہیں کہ آپ کیا chances ہیں بپل مدان کر سر ورگ ایک تو class 2 کا پد ہے class 2 پد ہے اس میں 17 90 کا سوال نہیں ہونا چاہیے یہ تو 3 اور 4 class کے لیے پوپل یہ آپ کی بات ایک دم صحیح ہے class 2 پڑ ہے second class پڑ ہے ورگ ایک کا تو اس میں نہیں ہونا چاہیے لیکن کافی کچھ چیزیں سرکار کے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر اس نے سوچا ہے کہ 70 90 پر سنٹ کے حساب صحیح سیلری دی جائے اس اس انہوں نے فل بیتن مان بتایا تھا کمل سرکار کے ٹائم پر چینج ہو گا تھا تو اب باپس سے سیورات سرکار ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس نیم کو جلد بدل دیں گے اور فل بیتن مان پر ہی لوگوں کو پیمنٹ ملے گی ایسو شوریا اگر ٹائبل میں جوائن ہونے کے بعد ڈی پی آئی میں سائنس کے پد بڑھتے ہیں تو سیکنڈ کاؤنسلنگ میں چوئس کا موقع ملے گا کہ نہیں ایسو جی میں آپ کو ایک دم بتا دوں کہ جو رول بک میں یہ دیا ہے کلوج دیا ہوگا ہے کہ آپ نے اگر کہیں بھی جوائن کر لیا ایک بار تو آپ کا باقی کے جو چانسز ہیں وہ سماپت ہو جاتے ہیں مان دیجئے آپ نے ٹرائیول میں جوائن کر لیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کا جو چانس ہے وہ موقع چلا گیا آپ پھر یہ نہیں کر سکتے کہ جوائن کرنے کے بعد آپ کو ڈی پی آئی سے بھی کال آجائے گا پوشٹ پڑھنے پر وہ نہیں ہوگا وہ موقع سماپت ہو جائیں گے جوائن کر لیجئے اور بے تنوان تو سب کے بڑی برابر ہی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آپ نے جوائن کر لیا اور پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ ڈی پی آئی کا میں انتجار کروں تو ڈی پی آئی سے پھر کال نہیں آئے گا تو فرنڈز یہ ساری اپ ڈیٹس تھی اور میں نے جو سوالوں کی جواب دیئے ہیں ان سے آپ سب سنتوشت ہوئے ہوں گے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے ورگ تین کے پراتم سکھک پاترت پرکشا سے سمبند ویڈیوز بنانا شروع کیے ہیں وہ کوئی اس طرح کے ویڈیوز نہیں ہیں کہ آپ پڑھائی میں کرواؤں اسٹڈی کرواؤں وہ جو بھی رولز اور ریگولیشن سن اس پر بیز ہوں گے ویڈیوز تو آپ چینل سے کنیکٹ ہو اور تاکہ آپ کو کافی سارے انفرمیٹیوز ملیں جانکاریاں ملیں ورگ تین سے سمبند تو چلیے کل ہم ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا دھیان رکھئے take care thank you